سن 1887 ڈسمبر کا مہینہ موسم بہت ہی خراب پچھلے دو دنوں سے برفیلا توفان بھی کسی بھیانک ناغ کی طرح پھن پھیلائے ہوئے کھڑا تھا دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ توفان تھمنے والا ہے دھندلے آسمان سے برف باری جاری تھی چاروں طرف کے مکانوں کی ڈھلوا چھتوں سے برف فسل کر زمین میں گر رہی تھی میں شیلوک کے ساتھ اس کے سٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا شیلوک کا چہرہ تھوڑا مرجھایا ہوا تھا اس کا ڈریسنگ گاؤن اس کی باہوں کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا اور کمرے میں چاروں طرف اس کے فیوریٹ سگار کا دھوان فیلا ہوا تھا اس دھویں کی تھر تھراتے آورن کے پیچھے فائر پلیس میں جل رہی آگ کی لپٹیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی اس دن ڈسمبر کی تیس تاریخ تھی میں نے شیلوک سے پوچھا کہ کہیں کوئی نیا کیس تو نہیں آیا ہے جو وہ اتنا مرجھایا ہوا سا ہے لیکن اس کے جواب میں شیلوک بس مسکرا کر رہ گیا ویسے یہ سال شیلوک کے لیے کافی اچھا رہا تھا اس سال اس نے کئی سنسنی خیز رہسیوں کا پردہ فاش کیا تھا اور میرے لیے تو یہ سال اور بھی زیادہ مہتپون تھا کیونکہ میں نے دو مہینے پہلے ہی میری موسٹن سے شادی کر لی تھی حالانکہ شیلوک اپنے عادت کے مطابق ہم پر ٹانٹ مارے بینا نہیں رہ پایا تھا خیر میں شیلوک کے سٹڈی روم میں کافی دیر سے بس بیٹھا ہی ہوا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں میرا کوئی کام نہیں تو میں کرسی سے اٹھا اور میں نے اپنا اوورکوٹ اور اپنا ہیٹ اور اپنا مفلر اٹھایا اور چلنے کے لیے میں تیار ہو گیا مگر تب ہی سیڑیوں سے اوپر آتے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی شیلوک نے مجھے پیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا تھوڑی دیر اور بیٹھو میرے دوست یہ گیکسن آ رہا ہے شاید کوئی ہتیا وتیا کا ماملہ ہوگا تم یہیں رکو میں نے اس سے حیرانی سے پوچھا اب شیلوک تمہیں کیسے معلوم کی گیکسن ہی آ رہا ہے کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے شیلوک بولا نہیں یہ گیکسن ہی ہے کیونکہ لیسٹریٹ تو دوبلا پتلا ہے اس کے قدموں کی آہٹ اتنی بھاری بھرکم نہیں ہو سکتی اور اگر یہ کوئی اور انجان آدمی ہوتا تو میسز ہرٹسن اس کے ساتھ اوپر تک آتی اور ان کے قدموں کی آہٹ بھی ہمیں ساتھ میں سنائی دیتی تب ہی شیلوک کے کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور مفلر سے اپنے کانوں کو لپیٹے ہوئے ایک ہٹا کٹا آدمی کمرے میں آ گیا اس نے اپنے ہیٹ کو ایک کرسی کی اور اچھال دیا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے چہرے پر سے مفلر ہٹایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ گیکسن ہی تھا شیلوک کا اندازہ ایک دم سٹیک تھا شیلوک نے گیکسن سے کہا آؤ آؤ گیکسن بتاؤ کیا بات ہے پھر شیلوک نے میری طرف ایک شرارت بھری نظر ڈالی اور دوبارہ گیکسن سے بولا تمہیں ضرور کوئی بڑی مصیبت یہاں تک کھینچ لائی ہے گیکسن ورنہ تو تم ایسے طوفان میں باہر تھوڑی نہ نکلتے یہ کرسی یہاں فائر پلیس کے پاس کھسکا لو اور آرام سے بیٹھ جاؤ گیکسن نے اپنی کلائی گھڑی پر نظر ڈالی اور سر ہلاتے ہوئے کہا ارے نہیں نہیں ایک پل بھی گوانا اچھا نہیں ہوگا میسٹر ہومز ڈربی شہر جانے والی ٹرین آدھے گھنٹے میں چھوٹتی ہے جلدی کرو نیچے ٹیکسی کھڑی ہے پھر گیکسن جرام مسکراتے ہوئے بولا اب ویسے تو کچھ خاص بات نہیں ہے کیس میں لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ تم چلوگے تو اچھا رہے گا شیلوک مسکر آیا اور بولا ہاں وہ تمہیں سمجھ ہی رہا ہوں لیکن ہوا کیا ہے بتاؤگے گیکسن بولا خون ہوا ہے ہومز کاؤنٹی پولیس کے ٹیلیگرام سے پتا چلا ہے کہ کاؤنٹی کے ڈیپیوٹی لیفٹینینٹ لارڈ جیکلین کوپ ہیمسورت کیسل میں مرے ہوئے پائے گئے ہیں ویسے تو سکوٹلینڈ یارڈ کے ڈیٹیکٹیو ایسے کیسز حل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں تمہارے پاس آیا ہوں شیلوک گیکسن کی بات کارتا ہوا بولا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے زرہ مجھے یہ سمان لے لینے دو اسی وقت میں بھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شیلوک بول پڑا نہیں بلکل بھی نہیں ووٹسن میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا تمہارے بینا وہاں جا کر بھلا میں کیا کروں گا ووٹسن تم بھی میرے ساتھ چلو اور تمہارے لیے بھی میں نے سمان پیک کر لیا ہے تم جلدی سے اپنی پتنی کے لیے ایک میسیج لکھ دو میسیز ہرٹسن اسے دے آئیں گی ہم شاید کل تک تو واپس آہ ہی جائیں گے کیوں ہینا گریکسن اور پھر شیلوک جلدی جلدی سمان بیکس میں بھرنے لگا اس کے بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور سینٹ پین کروس سٹیشن کے لیے نکل پڑے جب ہم ریلوے سٹیشن پہنچے تو گارڈ ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا چکا تھا تو جلدی جلدی میں جو خالی ڈببہ ہمارے سامنے آیا ہم اسی میں چڑھ گئے شیلوک اپنے ساتھ تین کمبل لے آیا تھا ہم تینوں آرام سے بیٹھ گئے باہر شام گھرنے لگی تھی شیلوک نے گریکسن سے کہا ہاں اب ساری گھٹنا وستار سے بتاؤ گریکسن بتاؤ کی پورا ماملہ کیا ہے گریکسن بولا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا جو میں نے تمہیں بتایا تھا شیلوک بولا تم کاؤنٹی پولیس کے ٹیلیگرام کی بات کر رہے تھے نا گریکسن اس کے بارے میں بتاؤ اس میں کیا لکھا تھا گریکسن بولا ہاں اس میں لکھا تھا کہ سکوٹلینڈ یارڈ سے آنے والا پولیس ادھکاری دربی شہر کاؤنٹی گائیڈ اور گیجیڈیئر ضرور پڑھ لیں مجھے یہ سجھاؤ بڑا عجیب سا لگا شیلوک نے اپنے بجھے ہوئے تمباکو کے پائپ کو دوبارہ جلاتے ہوئے کہا عجیب یہ سجھاؤ عجیب نہیں ہے گریکسن بلکہ اکلمندی سے بھرا ہوا ہے پڑھے وہ دونوں گریکسن بولا ہاں پڑھے گجیٹیئر میں تو صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ لارڈ جیکلین کوپ کاؤنٹی کے ڈیپیٹی لیفٹینینٹ ہیں اور اس کے پرمک ہیں ویواہد ہیں اور ان کی کوئی سنتان نہیں ہے لوکل آرکیلوجیکل سمیتیوں سے ان کا خاص سمپرک ہے حالیکن گائیڈ پڑھنے کا موقع مجھے نہیں ملا تو وہ گائیڈ میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں اس نے اپنے اوہر کوٹ کی جیپ سے گائیڈ نکالی اور اس کے پنے پلٹنے لگا اور پھر ایک آ ایک بول پڑا ہاں یہ رہا ہمسورت کیسل ایڈوارڈ تھرڈ کے شاسنکال میں سے بنایا گیا تھا 15th سینچوری کے نکاشیدار شیشوں کی کھڑکیاں جو ایگنی کوٹ کی لڑائی کے ویجے سمارہوں کے سمیے لگائی گئی تھی پندرہ سو چوہتر میں کوپ فیملی کو کیتھلک پریواروں سے سہانو بھوتی رکھنے کے کارن ڈنڈ دیا گیا تھا ایک میوزیم ہے جو سال میں ایک بار جنتہ کے لیے کھولا جاتا ہے اس میں آرکیلوچی کی نظر سے کئی مہتپون برتنوں مورتیوں اور سکھوں کا کلیکشن ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی گلوٹین بھی ہے جو فرنچ ریولوشن کے ٹائم پر نیمیس میں بنی تھے گلوٹین دو گھمبو کے بیچ لٹکے ہوئے ایک دھاردار آرے یا بھاری گنڈاسے والا ینتر تھا جس آدمی کا سر کٹا جانا ہوتا تھا اس کی گردن کو گنڈاسے کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اونچائی سے ایک بھاری چیز گنڈاسے کے اوپر ٹکر مارتی تھے جس سے انسان کا سر ترنت ہی کٹ کر الگ ہو جاتا تھا اور سامنے رکھی ایک ٹوکری میں گر جاتا تھا اس کا نیرمان کسی نے اپنے ماما کی ہتیا کے لیے کیا تھا لیکن اس کا ماما بھاگ نکلا اور اس گلوٹین کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا آرکیلوجیکی درستری سے مہت پون سمجھ کر کوپ فیملی نے نیپولیوم یدھ کے بعد اسے خرید لیا اور ہیمسورتھ لے آئے بس یہی کچھ ہے اس میں یہ بیوکوفی کی بات ہے ہومز نہ جانے کیا سوچ کر اس گائٹ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا اس انسپیکٹر نے ہمارے لیے تو یہ ریپورٹ ایک دم بیگار ہے ہومز شالوک نے گریکسن کی بات کاٹتے ہوئے کہا دیکھو گریکسن ایک دم سے کسی نتیجے پر مت پہنچو اس نے بینا کسی کارن کے یہ سجھاؤ نہیں دیا ہوگا خیر چلو چھوڑو ذرا باہر کا نظارہ تو دیکھو گھرتی شام کے آچل میں سورج کیسا چھپتا جا رہا ہے سب کچھ ارسپشت ہے لیکن کوہرے کی چادر میں لپٹے ہوئے پدارت کا پھر بھی اصدتو ہے بھلے ہی سمیں ہم اسے نہ دیکھ پا رہے ہوں بس سمجھنے کی بات ہے اور پھر شالوک کھڑکی سے باہر اندھیر میں ڈوپتے ہوئے نظارے کو ایسے دیکھنے لگا جیسے وہاں کئی رہے سچھپے ہوں گریکسن مسکر آتے ہوئے بولا ہومز تمہاری فیلوسفی سے بھری باتیں میرے سمجھ سے تو بہت دور ہیں چلو میں ایک چھوٹی سی جھپکی لے لیتا ہوں اور پھر گریکسن نے کونے سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں موند لی قریب تین گھنٹے بعد ہم تینوں ایک چھوٹے سے سٹیشن پر اترے برف گرنی بھی بند ہو چکی تھی السائے گاؤں کے مکانوں کی چھتوں کے پیچھے دور دور تک دلدلی جنگلوں کے ڈھلان فیلے ہوئے تھے پورے چاند کی روشنی میں وہ دلدلی جنگل چمک رہے تھے تب ہی پلیٹ فارم کے اندھیرے کونے سے پورانے سے کپڑے پہنے ہوئے ایک بوڑھا آدمی ہماری طرف بڑھا اور ہمارے پاس آ کر وہ ہم سے بولا کیا آپ لوگ سکوٹلینڈ یارڈ سے آئے ہیں گریکسن نے جواب دیا جی ہاں یہ جان کر اس گندے کپڑے پہنے ہوئے آدمی نے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ ہم سے ہاتھ ملائیا اور بولا ہیلو میں انسپیکٹر ڈالیس ہوں بہار گاڑی آپ کی پرتکشہ کر رہی ہے اور یہ دونوں کون ہیں اس نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے گریکسن سے پوچھا گریکسن نے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے شیلک ہومز کا نام تو ضرور سنا ہوگا انسپیکٹر ڈالیس نے گریکسن کی بات کٹتے ہوئے عجیب سے سور میں کہا نہیں میں نے تو نہیں سنا میرا خیال ہے کہ یہ کافی گمبھیر ہتیا کانڈ ہے تو یہاں کسی ایرے گیرے کا کوئی کام نہیں ہے انسپیکٹر ڈالیس لیکن اگر سکوٹلینڈ والے یہی چاہتے ہیں تو پھر میں بیچ میں بولنے والا کون ہوتا ہوں چلیے آئیے کافی کڑی سردی ہے یہاں یہیں کھڑے رہے تو تھوڑی دیر میں ہماری کلفی جم جائے گی تھوڑی ہی دیر میں ہماری بگ ہی گاؤں کی سونی سڑک سے گسر رہی تھی انسپیکٹر ڈالیس نے کہا آپ لوگوں کے رہنے کا پرابند کوینز ہیڈ سرائے میں کیا گیا ہے لیکن پہلے ہم ہمسورت کیسل جائیں گے اہاں ٹھیک ہے کریکسن نے کہا تب تک تم ہمیں کیس کے بار میں بتاؤ انسپیکٹر ڈالیس بتاؤ کی یہ تم نے ٹیلیگرام میں کیسا عجیب سا سجھاؤ دیا تھا ڈالیس بولا ارے سر یہ معاملہ سیدھا سا ہے سر کوپ کی ہتیاں کی گئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہتیاں رہ کون ہے اصل میں سر کوپ کا بھانجہ کیپٹن چیس پر لو دھیان ہتیاکان کی رات سے ہی لپتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر مشہور ہے کہ وہ بڑا ہی بدماش آدمی تھا شرابی جواری ہمیشہ ہی عورتوں کے چکر میں رہتا تھا جب ہمیں پتا چلا کی سر کوپ کی ہتیا کر دی گئی ہے اور کیپٹن چیس پر لپتا ہے تو ہمیں ذرا بھی تاجب نہیں ہوا آخر اس سے اور کیا ہی امید کی جا سکتی تھی اب یہاں پر گریگ سن زور سے بھننا اٹھا انسپیکٹر ڈالیس اگر یہ معاملہ اتنا ہی ساف تھا تو تم نے ہمیں یہاں بلائی ہی کیوں اور اوپر سے یہ پڑھنے پڑھانے کے بارے میں کیوں لکھا تم نے انسپیکٹر ڈالیس تھوڑا آگے کو جھک کر تھوڑا پھسپساتے ہوئے بولا آپ نے اسے پڑھا کی نہیں سر کونپ کی گردن اسی گلوٹین سے کٹے گئی ہے یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تب شیلوک ہومز جو اب تک چپ چاپ ساری باتیں سن رہا تھا اس نے سوال کیا اچھا انسپیکٹر ڈالیس آپ کے وچار سے اتنی نردیتا پونہ ہتیا کے پیچھے کیا ادیش یہ ہو سکتا ہے انسپیکٹر ڈالیس بولا سر ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی بات پر دونوں کے بیچ کہا سنی ہوئی ہوگی میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیس پر بڑا ہی بدماش اور چھگڑالو قسم کا آدمی تھا تب ہی اس نے اپنی بگھی کی کھڑکی سے باہر جھاک کر کہا ارے یلو ہم تو پہنچ گئے ذرا دیکھو تو رات میں کتنی بھینکر لگتی ہیں یہ جگہ ہتیاں کے لیے ایک دم اپیوکت میں نے کھڑکی کے شیشوں سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا گاؤں کی سڑک چھوڑ کر ہماری گاڑی اب ایسی سنکری سڑک پر چل رہی تھے جو گھنے پیڑوں کے کارن ایک دم گھپ اندھیری تھی وہ برف سے ڈھکے پہاڑی ڈھلان پر چکر کاٹتے ہوئے اوپر چڑھ رہی تھے پہاڑی کی چوٹی پر ایک بڑا سا بھون تھا جس کی اونچی دیوارے رہ سمائی پیلی چاندنی میں کالی پرتی تھو رہی تھے تھوڑی ہی دیر میں ہماری بگھی بھون کے گیٹ سے اندر گھس کر اس کے آنگن میں جا کر کھڑی ہو گئی انسپیکٹر ڈالیس کے کھٹ کھٹانے پر اس بھون کی لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ چر مراتا ہوا کھل گیا بٹلر کی پوشاک پہنے ہوئے ایک لمبا سا آدمی ہمارے سامنے کھڑا تھا اس نے ہاتھ میں ایک بڑی سی جلی ہوئی مومبتی تھامی ہوئی تھی اس نے اس مومبتی کو اپنے سر سے اوپر کیا تاکہ وہ ہمارے چہروں کو اچھے سے دیکھ سکے مومبتی کی روشنی جب اس کے موہ پر پڑی ہمیں سے سویا نہ ہو اور کافی تھکا ہوا ہو چہرہ پریشان تھا اور ہونٹوں کے اوپر آڑی ٹیڑی بے ڈھنگ سے کٹے ہوئی لال موچھے تھے وہ ہمیں گھوڑتا ہوا بولا یہ کیا اتنے سارے آدمی وہ جیسے بار بار ہمیں گننے کی کوشش کر رہا تھا وہ پھر بولا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتھا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں ایسے میں ہمیں بار بار تنگ کرنے کیوں آ جاتے ہیں اتنے رات میں مالکین کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ارے ٹھیک ہے سٹیون کوئی بات نہیں تمہاری مالکین ہے کہاں انسپیکٹر ڈالیس نے ناراضگی بھرے سور میں بولا ممبتی کی لوہ تھوڑی سی پھڑ پھڑائی ایسا لگا جیسے سٹیون کے ہاتھ کام گئے وہ بولا مالک کے ساتھ ہے تب سے بلکل بھی ہیلی نہیں ہے وہ وہیں کرسی پر بیٹھے ایک ٹک مالک کو تاکے جا رہی ہے ذرا سی پلک تک نہیں جھپکا رہی ہے ڈالیس نے پوچھا تم نے وہاں کچھ چھوہ تو نہیں نا سٹیون بولا جی نہیں سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے ڈالیس گریکسن کی طرف دیکھ کر بولا تو ٹھیک ہے پہلے ہم میوزیم میں چلتے ہیں جہاں پہ ہتیا ہوئی اس کے بعد ڈالیس نے سٹیون کو آگے آگے چلنے کو کہا اور وہ آنگن میں لگے گھاس کے بیچ میں لگے آڑے ٹیڑے پتھروں پر چلتا ہوا دوسری طرف بنی عمارت کی طرف بڑھا ہم سب سٹیون کے پیچھے ہو لیے لیکن تب ہی اچانک شیلوک نے ڈالیس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیمی سی آواز میں اس سے کہا یہ کیا ڈالیس میوزیم تو دوسری طرف بنا ہو ہے اور تم نے اس آنگن میں سے ایک گاڑی کو گزر نے دیا تم نے لوگوں کو آنے جانے سے منع کیوں نہیں کیا ڈالیس بولا تو اسے کیا ہو گیا شیلوک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھک جھور دیا اور پھر اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا برف ڈالیس برف تم نے اس کلو کو میٹ جانے دیا جس سے بہت کچھ پتا چل سکتا تھا دیکھ رہے ہو نا برف پر پیروں کے نشان ہے انسپیکٹر ڈالیس بولا آرے پر ہتیا تو میوزیم میں ہوئی ہے برف سے کیا ہوگا ڈالیس نے اس طرح سے سمجھایا جیسے وہ کسی ناسمجھ بچے کو سمجھا رہا ہو شیلوک کے موں سے نیراشہ بھری ایک سانس نکلی اور وہ سر جھوکا کر پھر سے چلنے لگا وہ سمجھ گیا کہ ڈالیس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں کچھ دیر بعد ہم لوگ میوزیم میں پہنچ گئے شیلوک کے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت گمبدا کار تھے چھت سے لٹک رہے جھومر میں چھوٹی چھوٹی مومبتیاں لٹک رہی تھے دیواروں پر ویرتا کے پدک اور پرانے سمجھ کے ہتھیار سجے ہوئے تھے کانچ کے چوکھٹوں میں انگوٹیاں اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے یہ سب کچھ مومبتی کی تھر تھراتی لوکی روشنی میں بڑا ہی رہ سپون لگ رہا تھا تب ہی میری نظر کمرے کے بیچو بیچ نیچے تیپائی پر رکھے گلوٹین پر گئی اس پر لگا لال روگن قریب قریب اڑ چکا تھا بگل میں ایک لمبی چار پائی میں ایک لمبے پتھلے وقتی کا مرط شریر پڑا ہوا تھا اس کے شریر پر نیلے رنگ کی جیکٹ تھی اس کے دونوں ہاتھ ایک کپڑے سے اس کی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے ایک سفید کپڑے سے وہ ہمارے پہنچنے کی آہٹ سنکر بھی وہ ہماری طرف دیکھا مومبتی کے تھر تھراتے پرکاش میں مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں دکھ نہیں بلکہ ویانگ کا بھاو ہو اس نے اس پشت سور میں پوچھا سٹیون کہا چلا گیا پھر خود ہی بولی ہاں شاید لائبریری میں گیا ہوگا انسپیکٹر ڈالیس بولا میرا خیال ہے کہ اسے اپنے مالک کی موت کا اس سے پہلے کہ انسپیکٹر ڈالیس اپنی بات پوری کرتا وہ مہیلہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اس کی سانس اب دیزی سے چل رہی تھی وہ ایک ہاتھ سے اپنے گاؤن کا کونہ کس کر پکڑے ہوئی تھی یہ اس کی بے وکوفی ہے وہ مہیلہ پھس پھس آئی اور اس کمرے سے باہر چلی گئی جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا شیلوک گھٹنوں کے بل اس گلوٹین کے پاس بیٹھ گیا اور خون سے سنے ہوئے سفید کپڑے کو ہٹا کر اس نے اس سر کٹی لاش کو دیکھا اور بولا اس گلوٹین کے ایک ہی وار سے سر کٹ کر الگ ہو گیا ہو گا اور کمرے کے فرش پر لڑک گیا ہو گا شیلوک آگے بولا اچھا یہ بتاؤ ڈولیس کی تمہیں اس کا کٹا ہوا سر کہا پر ملا انسپیکٹر ڈولیس بولا ارے ان کا سر تو ہمیں ملا ہی نہیں شیلوک کافی دیر تک گھٹنوں کے بل بیٹھا بیٹھا انسپیکٹر ڈولیس کو بس تاکتا ہی رہا پھر بولا مجھے لگتا ہے انسپیکٹر ڈولیس کی تم نے اب تک ثبوتوں سے زیادہ اندازوں سے کام لیا ہے خیر چھوڑو یہ پتاؤ کہ اس سب کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے انسپیکٹر ڈولیس بولا دیکھیں مسٹر ہومز میرا خیال ہے کہ کل رات کسی ٹائم سر کوپ اور کیپٹن جیسپر کے بیچ جھگڑا ہوا ہوگا اس کے بعد میں ہتھا پائی کی نوبت آئی ہوگی کیپٹن جیسپر نے سر کوپ پر کابو پالیا ہوگا اور پھر اس ہتھیار سے ان کی ہتھیا کر دی ہوگی جس سمیں ان کا سر کلم کیا گیا تھا اس وقت وہ زندہ تھے یہ بات اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ جیسپر کو ان کے ہاتھ بادھنے پڑے تھے سر کٹنے کے بعد سر کوپ کے کے بیان بھی لیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسپر یہاں سے بھاگا کس طرح تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں مستر ہومز اس دبل سے ایک گھوڑی گائب ہے مجھے یقین ہے کہ جیسپر اسی گھوڑی میں سوار ہو کر بھاگا ہوگا شیلوک مسکر آیا اور بولا کافی جانکاری دے دی تم نے ڈولیس میں تمہاری تھیوری سمجھ گیا ہوں تمہارے حساب سے دونوں آدمیوں کے بیچ بری طرح سے لڑائی ہوئی لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ کمری کا فرنیچر لڑائی کے دوران ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہ ہو ادھر ادھر رکھے کانج کے کیس ٹوٹ نے نہ پائیں جب کی یہ کیس اس طرح کے ہیں کہ ہاتھ پیر لگنے سے ٹوٹ جائیں اس کے بعد ہتیارے نے اپنے ویرودھی کی ہتیا کی اور پھر ایک ہاتھ میں سوٹ کیس اور دوسرے میں مرتق کی خوپڑی لے گھوڑی پر چڑھ کر بیٹھا اور پھر آرام سے چلا گیا کیوں میں نے صحیح کہا نا ڈالیس انسپیکٹر ڈالیس نے اس بات کا کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن اس کی ناراضگی اس کے چہرے پر ساف جھلک رہی تھے دس منٹ تک میں اور گریک سن ات سکتا کے ساتھ اور انسپیکٹر ڈالیس گسے کے ساتھ شیلوک کی عجیب و گریب حرکتوں کو دیکھتے رہے شیلوک اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پورے کمرے میں رینگ تا رہا کبھی رک جاتا تو کبھی کچھ بڑبڑاتا تو کبھی جھگ کر پھر سے کچھ دیکھنے لگتا تھوڑی دیر بعد وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا پھر ایک دم سے بولا یہاں پر کچھ نہیں ہے دوستو یہ ہتیا پری پلانٹ تھی یعنی سوچی سمجھی ساجش کے تحت سر کوپ کی ہتیا شلق بولا وہ اس لیے کہ دیکھنے والوں کو بھرمیت کیا جا سکے جب اسے یہاں لائے گیا ہوگا تب اس کے ہاتھ پہلے سے ہی بدھے ہوئے ہوں گے یہ سن کر ڈولیش ہس پڑا اور بولا یہاں آپ گلتی کر رہے ہیں مسٹر ہومز ان کے ہاتھوں میں بندھا ہوا کپڑا یہیں کھڑکیوں میں لٹکے ہوئے پردوں میں سے کسی ایک پردے سے لیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ والا پردہ پھٹا ہوا ہے شلق بولا نہیں ڈولیس یہ کپڑا کسی دروازے یا کھڑکی کے پردے کا کپڑا نہیں ہے کھڑکیوں پر لگے پردوں کا رنگ دھوپ کے کارن اڑ چکا ہے لیکن یہ کپڑا دیکھیں اسے لیجی اور کھڑکی کے پردوں سے میچ کی تب آپ کو انتر دکھائی دے گا کھڑکی کے پردوں کو جان بوچ کر پھڑا گیا ہے تاکہ جانج کرنے والوں کو بھرم میں ڈالا جا سکے اس کے بعد انسپیکٹر گریکسن اور انسپیکٹر ڈالیش نے کچھ باتیں کی اور پھر گریکسن نے شیلوک کے پاس آ کر کہا ادھی رات بیچ چکی ہے مسٹر ہومز اب ہمیں گاؤں لوٹ چلنا چاہیے ہم کل سوطند روپ سے جانج کریں گے یہاں پر میں انسپیکٹر ڈالیش کی بات سے ایک دم سہمت ہو کہ ہم بے مطلب کی تھیوری بنا رہے ہیں اور اس بیچ ہتھیارہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ سن کر شیلوک نے گمبھیر سور میں پوچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں گریکسن کہ کی کیا اس ہتھیا کان کو سلجھانے بس صرف پانچ منٹ ہم ابھی آتے ہیں ایسا کہ کر میں اور شیلوک اس کمرے سے باہر نکلتے ہی تیز ہوا کا تھپیڑا سا لگا میں اندھیرے میں شیلوک ہومز کی ہاتھ کی لالٹین کا دھندلا پرکاش دیکھتے وے برف سے ڈھکے آنگن میں بنے راستے پر چل رہا تھا یہ راستہ بھون کے مکھ دوار تک جاتا تھا باہر نکلتے ہی شیلوک جھلہ اٹھا ان لوگوں نے تو بیوکوفی کی ہد کر دی زرہ دیکھو تو یہاں زمین پر اتنی دھپا چوڑ مچا رکھی ہے کہ شاید سو آدمی بھی نہ مچا پاتے یہ دیکھو برف میں تین جگہ گاڑیوں کے اور گھوڑوں کے کھوڑوں کے نشان ہے اور یہ دیکھو یہ ایک عورت کے پیروں کے ہل کے نشان ہے یہ دیکھو چوکور پنجو والے اس کے جوت وں دیکھے تھے جب اس نے ہمارے لئے دروازہ کھولا تھا شیلوک کے ہاتھ کے لالٹین کی روشنی ادھر ادھر ہل رہی تھے شیلوک تھوڑا رکھا پھر آگے بڑھ گیا پھر اچانک سے وہ چل آیا اری یہ دیکھو پمپ شو کے نشان جم شو کے نشان مین گیٹ گدم تھوڑی تھوڑی دوری پر ہیں اور ایڑی کے بجائے پنجو کے نشان زیادہ صاف ہیں جب کوئی آدمی بوجھا لے چلتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنا وزن آگے ڈالتے ہوئے چلتا ہے دیکھو یہاں پر وہ آدمی یہاں سے واپس لوٹا ہے دیکھو گدم واپس آ رہے ہیں لیکن اس بار قدموں کے نشان اتنے گہرے نہیں ہیں یعنی کہ اس نے اپنا بوجھ اندر ہی چھوڑ دیا ہے پھر دھیرے دھیرے کچھ بڑھ بڑھ آتے ہوئے شیلوک نے ایک انگڑائی لی اور بولا اب کافی کام ہو گیا ہے ووٹسن اب ہم گاؤں چل سکتے اور کچھ دیر بعد ہم لوگ سرائے پہنچ گئے جب سرائے کے دروازے سے انسپیکٹر ڈالیس ویدہ ہونے لگا تب شیلوک نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا انسپیکٹر ڈالیس ہتھیارہ جو ہے وہ ایک لمبا اور پتلا آدمی ہے اس کی عمر قریب پچاس سال ہوگی بایا پیر تھوڑا گھسیٹ کر چلتا ہے اور ترکش سگریٹ پیتا ہے وہ بھی ہولڈر لگا کر تو انسپیکٹر ڈالیس بولا یہ تو کیپٹن لودھیان ہے میں پیر اور سگریٹ والی بات نہیں جانتا لیکن تم نے جو بتایا مسٹر ہومز وہ پورا ہلیا اسی کا ہے لمبا اور پتلا لیکن تم ہے یہ سب کس نے بتایا مسٹر ہومز شنگ بولا تمہاری اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر ڈالیس یہ بتاؤ کہ یہ کوپ فیملی پہلے کیتھلک رہی ہے کیا انسپیکٹر ڈالیس نے اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے کہا کیتھلک ہاں میری جانکاری کے حساب سے یہ فیملی پرانے زمانے میں کیتھلک ہی تھی لیکن اس ہتھیا کان سے اس بات کا کیا سمبند ہے شیلک بولا ارے نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے میں بس یوں ہی اتصک تھا جاننے کے لیے اس کے بعد انسپیکٹر ڈالیس وہاں سے چلا گیا گریکسن پہلے ہی جا چکا تھا اگلے دن صبح ہم سبھی پھر سے ہم سورت کسل پہنچ گئے جہاں یہ سارا کانڈ ہوا تھا شیلک اور مجھے وہاں دروازے پر چھوڑ کر دونوں پولیس آفیسر گریکسن اور ڈالیس پوچھ تاچ کرنے کے لئے کہیں چلے گئے دروازے پر دستک دینے پر بٹلر سٹیون نے دروازہ کھولا اس کے پیچھے پیچھے ہم ہال میں پہنچے تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شیلوک نے سٹیون سے پوچھا یہ کھڑکیاں بڑی سندر ہے ہے نا اس کی نظر کھڑکیوں کے رنگی نکاشی دار شیشو پر ٹکی ہوئی تھے جن سے سورج کی دھوپ کمرے کے پرانے پتھروں کے فرش کے اوپر ترہ ترہ کے رنگ بگھے رہی تھے بٹلر سٹیون نے کہا جی ہاں بہت خوبصورت ہیں یہ کھڑکیاں شیلوک نے اس سے پھر پوچھا لگتا ہے تم یہاں کافی عرصے سے کام کر رہے ہو سٹیون سٹیون بولا جی ہمارے گھر والے یہاں کم سے کم دو شتابدیوں سے کام کر رہے ہیں ایسا کہتے کہتے سٹیون کی اواز تھوڑی سی روانسی سی ہو گئی شیلوک بولا اس ونش کا اتحاس کافی گورو پون اور روچک رہا ہے ہے نا سٹیون سٹیون بولا جی ہاں سر آپ نے صحیح کہا شیلوک پھر بولا میں نے سنا ہے سٹیون کہ یہ گلوٹین اس ونش میں کسی کو مارنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ سچ ہے سٹیون بولا جی ہاں یہ سچ ہے یہ مارک رہنے کے لیے بنائی گئی تھی وہ اس سے بہت نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ پرمپرہ وادی تھے شیلوک نے حیرانی سے پوچھا پرمپرہ وادی مطب سٹیون بولا جی اصل میں عورتوں کے بارے میں اس کے کچھ عجیب سے اندوشواز تھے شیلوک نے پوچھا کس طرح کے اندوشواز ہیں سٹیون سٹیون بولا جی ٹھیک ٹھاک تو میں بھی نہیں بتا سکتا پر ہاں میں نے کچھ سنا ضرور ہے لائی بریری میں موجود ونش پستکہ میں یہ سب کچھ ساف ساف نہیں لکھا ہے یہ سنکر شیلوک نے وہاں تو پرانی کتابوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ہماری مالکین کو بھی یہ بات بلکل اچھی نہیں لگے گی اس کے بعد وہ اپرسند بھاو سے ہمیں ایک کمرے میں لے کر گیا اس کمرے کی چھت کافی نیچی تھی چاروں طرف کتابے لگے ہوئی تھی ایک ادھر ادھر گھومنے لگا پھر ایک جگہ رکا اور اپنے تمباکو والے پائپ کو سلگاتے ہوئے بولا ھینک یو سٹیون کافی اچھی جگہ ہے یہ لیکن یہاں پر یہ بھارتی کالین کیا کر رہی ہے سٹیون ہیرانی سے بولا کیا بھارتی یہ نہیں یہ تو ایرانی کالین ہے شیلوک زد کرتا ہوا بولا ارے بلکل نہیں یہ تو ایک دم بھارتی یہ ہے اس بار سٹیون کو گصہ آ گیا وہ بولا میں آپ کو بتا رہا ہو نا سر کہ یہ ایرانی کالین ہے ذرا یہ دیکھ یہ اس کے اوپر عربی اکشر بھی گڑے ہوئے ہیں لینس لگا کر دیکھ لیجئے تب آپ کو نظر آئیں گے تب ہی شیلوک نے ٹیبل میں رکھی مات چیز کی تیلیا نیچے گرہ دی سٹیون بولا ارے یہ کیا آپ نے ساری تیلیا نیچے گرہ دی تو شیلوک ایک ایک کر کے ساری تیلیا اٹھانے لگا میں بھی جھک کر اس کی مدد کر لگا جب ہم کھڑے ہوئے تو شیلوک بولا واقعی سٹیفن تم نے صحیح کہا تھا یہ کالین صحیح میں ایرانی ہی ہیں شاید مجھے پہچاننے میں غلطی ہو گئی تھی اب چلو ووٹسن اب ہم چلتے ہیں ہماری ٹرین تھوڑی ہی دیر میں شہر جانے والی ہے اتنا کہہ کر وہ مجھے کھینچتا ہوا باہر لے آیا ہم ہیمسورت کیسل سے باہر آ گئے مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ مین گیٹ سے باہر نکل کر شیلوک اس گلیارے کی طرف مل گیا جو اسطبل کی طرف جاتا تھا میں نے اس سے پوچھا شیلوک کیا تم اس گھوڑی کے بارے میں پوچھتاج کرنے جا رہے ہو شیلوک بولا ارے نہیں وہ گھوڑی تو گھر کے کسی فارم میں سرکشت ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے گریکسن مارا مارا پھر رہا ہے ایسا کہتے کہتے شیلوک گھوڑے کی تھان پر گیا اور وہاں سے ایک گھٹھر سوکھی گھاس کا لے آیا اس گھٹھر کو میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ پھر سے اندر گیا اور ایک اور گھٹھر لے آیا میں نے حیرانی سے پوچھا ان کا کیا کروگے شیلوک شیلوک بولا ان کا فائدہ یہ ہوگا ووٹسن کی ہم ان کی آڑ لے کر مین گیٹ تک پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے مین گیٹ تک پہنچ گئے شیلوک نے اپنے ہوتھو پر انگلی رکھی اور دھیمے سے دروازہ کھولا اندر لکڑی کا بہت سارا سامان بھرا پڑا تھا ہم اندر چلے گئے اور گھاس کے دونوں گٹھر کو زمین میں پٹک دیا پھر شیلوک بولا ہم یہاں ایک دم سرکشت رہیں گے ووٹسن کیونکہ یہ کمرہ پتھر کا بنا ہوا ہے پھر اس نے وہاں پڑی ربر کی دو برساتیوں کو اٹھاتے ہوئے کہا ان سے ہمیں کافی مدد ملے گی ووٹسن پھر اس نے ایک مومبتی جلائی اور گھاس کے گٹھروں کے اوپر ڈال دی تھوڑی ہی دیل میں بڑی بڑی لپٹے اٹھنے لگی دھوہا کھڑکیوں سے نکل کر باہر فیلنے لگا آگ اتنی بڑی چکی تھی کہ ہم تک بھی پہنچ رہی تھی ربر کی برساتیاں بھی جلنے لگی دھوہ ہمارے فیفڑوں میں گھوش چکا تھا میں شیلوک سے کہا یہ کیا کر رہی ہو شیلوک ہم دم گھوٹ کر مر جائیں گے دھوئے کی جلن سے میری آنکھوں سے بری طرح سے پانی بہ رہا تھا شیلوک نے کوئی جواب ڈہی دیا ہاں مگر میری بہا پر اس کی انگلیوں کی پکڑ اور سخت ہو گئی پھر وہ پھش پھش آیا ووچن بس کچھ سیکنڈ اور ٹھے رہو دیکھو کیا ہوتا ہے بس تب ہی باہر سے کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دی کوئی ڈر سے چلانے لگا آگ آگ یہ آگ کیسے لگ گئی یہ آواز سٹیون کی تھی وہ چلاتا ہوا ہال میں بھاگ گیا شیلوک مجھ سے بولا اب چلو ووچن ایسا کہہ کر وہ مجھے کھینچتا ہوا باہر لے آیا اور بھاگتا ہوا لائیبری تک پہنچ گیا لائیبری کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا تو ہم ایک دم سے اندر گز گئے ایک آدمی دیوار کے بیچوں بیچ لگے ہوئے اس پرانے سے بجھے ہوئے فائر پیس پر پاگلوں کی طرح ہاتھ مار رہا تھا اور چلہ رہا تھا مالک مالک گھر میں آگ لگ گئی سٹیون نے آگ اگلتی آنکھوں سے ہمیں گھورا اس کی مٹھیاں گسے سے بھیچے ہوئی تھی وہ لگ بھگ گھر رہتے ہوئے بولا تو تم نے ہمارے ساتھ چالا کی کھیلی تب ہی اس پرانے بجھے ہوئے فائر پیس کا ایک پلہ ایک طرف کو کھل گیا اور اس کالک بھرے آتش بان میں سے ایک آدمی باہر نکل کر کھڑا ہو گیا وہ اوپر سے لے کر نیچے تک دھول بھری کالک سے سنا ہوا تھا اتنا کی پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا اس کا چہرہ سفید ہو رکھا تھا مانو جیسے اس کے شریر میں خون ہی حیران تھا وہ آدمی بھاری کدموں سے چلتا ہوا کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا اور تھکی ہوئی آواز میں بولا آپ پولیس کے آدمی ہے نا لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اتنا کہہ کر سر کوپ کے چہرے پر ایک کڑوی سی مسکان آگئی اور پھر انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی کالی شیشی دکھائی شیلوک نے اس شیشی کو دیکھا اور پھر لارڈ کوپ سے پوچھا کیا آپ بیمار ہیں لارڈ کوپ بولا نہیں میں مر رہا ہوں شیلوک ماملے کو ترنت ہی سمجھ گیا اس نے میری طرف دیکھا اور کہا وچن ذرا دیکھو میں شیلوک کی طرف دیکھا اور نام سیر ہلاتے ہوئے کہا نہیں شیلوک اب کچھ نہیں کیا جا سکتا لارڈ کوپ نے بڑی مشکل سے اپنے پیر فیلائے اور دھیمے سور میں بولے آپ نے سچائی کا پتہ کیسے لگایا شیلوک نے شانت سور میں کہنا شروع کیا اب ویسے تو شروع میں کافی الجھنے تھی لیکن بعد میں میرے سامنے سب سپشٹ ہو گیا کہ رہسی کی کونجی صرف ان دو باتوں میں ہے ایک ہتیا کے لیے گلوٹین کا پریغ اور دوسرا ہتیا کے بعد کٹے ہوئے سرک آگ گائب ہو جانا میں نے اپنے آپ سے کئی بار سوال کیا کہ یہ کون آدمی ہو سکتا ہے جو اس کام کے لیے گلوٹین کا استعمال کرے جب کی ہتیا کے لیے تو کوئی بھی ہتھیار استعمال کیا جا سکتا تھا اور اس بات کا اتر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ گلوٹین کا استعمال صرف وہی آدمی کرے گا جس کے لیے اس گلوٹین کا سمبولک روپ سے بہت زیادہ محتو ہو یعنی کوئی پرانا آدمی لارڈ کوپ نے قریب قریب فس فس آتے ہوئے کہا ہاں اسے رہنے کے آسامیوں نے بنایا تھا کیونکہ اس نے اپنے دھن بھل پر کل کی عورتوں پر اتی چار کیے تھے آپ زرہ جلدی کیجئے میرا دم گھٹ رہا ہے شیلوک نے سر ہلا کر کہا اب ہاں بلکل اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ نیو بینی کا علاقہ تو ہے نہیں جہاں پر پرتی ہنسا کے کارن لوگ اپنے دشمن کا سر کارٹ کر اپنے ساتھ لے چاہتا تھا بس پھر مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا شیلوک نے لارڈ کوپ سے پوچھا اچھا تو یہ بتائیے لارڈ کوپ کہ آپ نے کیا لارڈ کوپ بجھی ہوئی آواز کے ساتھ بولے میں اور سٹیون نے مل کے اس کے سر کو گھر کے تہہ کھانے کے اندر زمین میں باقی سب بہت آسان تھا کیونکہ مرطق کے شریر پر آپ کے کپڑے ہونے کی وجہ سے اس کی پہچان آپ کے روپ میں ہو گئی میں سوچا کہ اگر ہتیارے نے سر چھپایا ہے تو وہ پہچان کے لیے کپڑے بلکل نہیں چھوڑے گا ان کو بھی بدل دے گا اور سنگھر شیہ لڑائی جھگڑے کے کوئی چن نہیں تھے اس لیے یہ صاف تھا کہ مرطق کو بیہوشی کی حالت میں کہیں اور سے لائے گیا تھا اب اگر وہ شو لارڈ جیکلین کوپ کا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا یہ بات بھی ایک دم صاف تھی کیونکہ تتھا کتھت تب میں نے شیلوک سے کہا اب تو شیلوک تم نے انسپیکٹر ڈالیش کو ہتھیارے کا ہلیا کیسے بتا دیا تھا شیلوک بولا مرطق کے شریر کو دیکھ کر کیونکہ جب شریر کو دیکھ کر ہی ویقت تیتو کا نرلائے ہونا تھا تو دونوں کے شریروں میں سمانتا ہونی سیچویشن میں سیگریٹ پینے کی ہمت کر سکتا تھا اور پھر اوپر سے برف میں بنے پیروں کے نشانوں سے یہ بھی اس پشٹ تھا کہ کوئی آدمی میوزیم کے اندر سے بھاری سمان لے کر باہر نکلا تھا اور پھر بینا بوجھے کے ساتھ واپس لوٹا تھا تو اب میرا جیسپر لوڈیان کو فوج سے نکالا گیا تھا جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور ہر طرح سے اس کی مدد کی میں نے اپنے سے بہت کم عمری کی سندر سپینش لڑکی سے شادی کی تھی وہ ابھی میری ورطمان پتنی ہے اس کا سبھا اس شروع میں بہت ہی اچھا تھا لیکن کچھ سمیے کے بعد ان دونوں کے بیچ میل ملاب بڑھنے لگا میں یہ سب دیکھ کر چپ تھا میں نے کچھ نہیں کہا سج تو یہ ہے کہ شروع میں میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا اور جب مجھے سمجھ آیا تو اس وقت میرے جیون میں بس ایک ہی بات باقی رہ گئی تھی بدلا ایک رات میں اور جیس پر اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی شراب میں میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی اس پر دوا کا پورا اثر ہوتا اس سے پہلے ہی میں نے اسے اپنا ادیش بتا دیا اور یہ کہ دیا کہ اس کلنگ کی کالیمہ کو صرف اس کی موت ہی مٹھا سکتی ہے پہلے تو وہ گررایا اور نربیق ہو کر کہتا رہا کہ وہ اپنی اور میری پتنی کی کلنگ کی کہانی سب کو بتا دے گا یہ بات سن کر میرا خون اور کھول گیا لیکن پھر جب میں نے اسے اپنی یوجنا بتائی تو اسے سن کر وہ کام اٹھا باقی تو ہم جانتے ہی ہیں جب وہ دوائی کے اثر سے بے ہوش ہو گیا تب اور میں اسے اٹھا کر میوزیم میں لے گیا پھر میں نے وہاں گلوٹین کی مدد سے اس کا سر کٹ دیا اس کی ہتیہ کرنے کے بعد میں نے سٹیون کو بلایا اور اسے سچویشن سمجھائی اس نے بھی میرا ساتھ دیا سٹیفن اس تبل میں گیا اس نے وہاں سے ایک گھوڑی لی اور اسے دلدل کی طرف ہاں کھایا جس سے لوگوں کی بیچ بھرم بنا رہے کہ ہتیارہ گھوڑی لے کر بھاگ گیا ہے اس کے بعد میرا کہیں چھپ جانا بھی ضروری تھا شاید آپ جانتے ہوں کہ ہیمسورت نام کا یہ ویلہ پرانے زمانے میں ایک کیتھلک پریوار کے پاس تھا اور اس میں اس ٹائم کے ریواز کے مطابق ایک پریسٹ ہال تھا میں اسی ہال میں چھپ گیا رات میں میں اس ہال سے باہر نکل آتا اور لائبری میں سٹیون کے لیے آدیش لکھ کر رکھ دیتا یہ بات سن کر شیلوک مسکر آیا اور بولا ہاں اسی کاران میرا شک پکا ہوا کیونکہ لائبری میں ایرانی کالین پر پانچ چھے جگہ آپ کی فیوریٹ تازی تمبا کو بکھری بڑی تھی اچھا اس کے بعد آپ لکش اور کیا ہی ہو سکتا تھا کہ میں اپنے گھرانے کی عزت اس دنیا کی نظروں میں نہ گرنے دوں تو اپنے گھرانے کی عزت کو پچانے کے لیے جو مجھے ٹھیک لگا میں وہی کیا سٹیون میرے وشواس کا آدمی تھا میری پتنی کو بھی یہ ساری باتیں معلوم تھی لیکن وہ بھی اپنا اپرات بتائے بینا اپنے آپ کو بیزت کیے بینا اس رہسی کو کیسے کھول سکتی تھی اس لیے وہ بھی چپ رہی اس ہتیا کے بعد مجھے لگا کہ میرا جینا اب بیکار ہے اس لیے میں نے نشجے کیا کہ یہ زہر پی کر میں باہر نکلوں اور مر جاؤں پھر جاہے جو بھی ہو میرے بدلے کی آگ تو بجھی چکی تھی وشواس کیجئے اگر آپ نہیں آتے تو بھی میں اپنے آپ باہر نکل آتا اور سٹیون کے نام اپنے مرد شریر کو گھرے لو تہ کھانے میں دفنانے کے لیے ایک خط لکھ کر رکھ دیتا اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے مسٹر کہ آپ میرے اس رہسے کو دنیا کے سامنے جاغر ہونے دیتے ہیں یا نہیں شیلوک نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور بڑے ہی کومل سور میں کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں سر کو کی میں بلکل نیجی طور پر یہاں آیا ہوں آپ میرا یقین کیجئے کوئی بھی بات یہاں سے بلکل باہر نہیں جائے گی میں سٹیون کو بلاتا ہوں وہ آپ کی کرسی کو پریسٹ ہال میں دھکیل کر گپت دروازی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا کوئی بھی انسان اس رہسی کو کبھی نہیں جان پائے گا تو ٹھیک ہے تب تو اوپری عدالت میں میرے گناہ ہوگا فیصلہ ہوگا لارڈ جیکلین کوپ نے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ کہا اور پھر ایک لمبی سانس چھوڑ کر انہوں نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیں میرے چینل میں اسی طرح کی